تو جی ہم نے اس ویڈنگ بیک کو ری سٹائل کیا ہے یہ جو سرکل والے ویڈنگ میں اتنے ٹریننگ میں چلے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا ٹرینڈ ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا یہ بیک میرے پاس بہت پرانا تھا اور اس کی حالت اب تھوڑی خراب ہو چکی تھی یہ بیک پہلے ایسا تھا جس کو ہم نے ایسا ری کریئٹ کی ہے ٹیلنٹ کی کمی ہے ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ فوڈ ویڈیوز کے علاوہ بھی آپ لوگ کے ساتھ باقی ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں اس بیک کے سارے سٹونز کالے پڑ چکے تھے اور ساری چینیں خود بہت اترتی جارہی تھی اس لیے ہم نے سب اس کو خودی ریموف کر دیا اس کے بعد ہم نے اس پر وائٹ فیبرک چرا ہے سائٹ سے اس کو تھوڑا سا کھول لیں گے اور سارے فیبرکوں ڈٹک کر لیں گے تاکہ یہ مضبوطی سے اس کے ساتھ اب مجھے اس کا پروسیجر تو بتانا نہیں آرہا تو جیسے جیسے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے ویسے ویسے آپ لوگوں نے سیم کرتے چاہنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ایسا کوئی ہینڈ بیگ ہے جس کو آپ ری سٹائل کرنا چاہتے ہیں بہت آسان ہے گھر میں پڑی ہوئی کچھ چار پن چیزیں چاہیے اور آپ کا بیگ بن کے تیار ہے کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے کیسے کیسا جگار لگایا ہے اس کی فائنل لک پتہ ہی نہیں لگنے دے گی کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے یہ آپ نے مارکٹ سجا کے لیے ہے سائٹس کو فیکس کرنے کے لئے ہم ایکسٹرا چین ایڈ کریں گے میری کوئی بھی چیز ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پھیکنے کا دل میرا دل بلکل بھی نہیں کرتا ایسے پنگے میں اپنی ہر چیزوں کے ساتھ لیتی رہتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اپنی پرانے چیزوں کو ری سٹائل کرنا جب آپ ایک چیز کو پہننے اورنے کے قابل بنا سکتے ہو تو اس کو ویسٹ کیوں کرنا ویسے تو یہ بیگ ایسے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے پر ہم اس میں تھوڑا سے ستارے اوور ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور چمکنے دھمکنے کے لیے اور یہ ہمارا بیوٹی فول سا بیگ بن کے تیار مجھے اپنے وائٹ آؤٹفٹ کے ساتھ اس کو ری سٹائل کرنا تھا اس لئے میں نے وائٹ کیا ہے اگر آپ اس کو ڈاک کلر سے کور کرو گا تو زیادہ اچھی فینشنگ دے گا اور بس میں نے چلے اپنا فنکشنل انٹ کرنے